اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں السابقون کیلئے جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ جو النعیم ہے اس کا جو لغاوی معنی ہے اس کا جو بنیادی معنی ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ عربی زبان میں نعیمہ اس کے جو معنی ہیں اس کی فروع بہت ہے اس کی جو اشتقاقات ہیں متعدد معانی ہیں اس کی لیکن کل ملا کر کے اس کا جو مجموعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اترفو وطیب عیش اور ایک بہترین زندگی ایک عمدہ زندگی جو ہم آسائش بولتے ہیں آسانیاں جو انسان کی ضروریات اور حاجات ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کے جو کمالات والی جو بات ہوتی ہے بہت ساری تصہیلات جو انسان کے پاس ہوتی ہیں کھانے پینے میں پہنے اڑنے میں سواری سے متعلق گھریلوی چیزوں سے متعلق جو اس کے لئے ہر طرح کی جو نعمتیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر یہی معنی اترفو یہ اس کا بنیادی معنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جو کلیمے کو قرآن مجید میں متعدد مقامات اور بیان فرمایا ہے اس کی کئی اشتقاقات ہیں مثال کے طور پر دیکھئے جو اللہ رب العالمی کے جو انسان پر نعمتیں ہیں عام طور پر اس کو نعمت کہا جاتا ہے اوردو میں بھی یعنی اللہ رب العالمی جو بھی نعمت انسان کو عطا کرتا ہے مال کی عائش عائش و آرام کی زندگی کے گزران سے متعلق النعمہ عام لفظ ہے عربی زبان کا اللہ رب العالمی نے فرمایا بہت معروف آیت کریمہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو تم اس کا احسا نہیں کر سکتے اس کو تم شمار میں نہیں لاسکتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تو نعمتوں نے ایک عام لفظ ہے عربی زبان میں النعم کہتے ہیں اونٹ کو اور نر نر جو ہے نا مذکر اس کو کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ اس میں خیر ہے لما فیہ من الخیر والنعمہ اس لئے اس کو النعم کہا جاتا ہے اللہ رب العالمی نے قرآن مجید میں فرمایا کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدن فجزاؤم مثل ما قتل من النعم سوط المعائدہ کے بالکل آواخر میں ہیں نائی تو اللہ رب العالمین نے النعم کہا الابل کو اونٹ کو النعم کیوں اس لئے کہ وہ ایک بہت عظیم خیر ہے وہ بہت عظیم نعمت تھی وہ انسانوں کے لئے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو النعم کس کو کہتے ہیں البہائم کیونکہ بنیادی طور پر اس کے اندر وہ معنی ہے بنیادی طور پر اس پر الترفوح کا معنی ہے ایک اچھی زندگی کا معنی جو اس کے اندر آہی جاتا ہے اس لئے انہیں الانعم کہا جاتا ہے آپ دیکھیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے النعم کس کو کہتے ہیں النعم النعم کہتے ہیں یعنی شتر مرکو سیلے اس کو کہتے ہیں کہ لنعمت ریشیہ اس کے بال میں جو مطلب یعنی جو نرم بال جو امدگی کے ساتھ اس کے جو بال ہوتے ہیں نہایت قبصت وغیرہ اب دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے اس بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے النعم یعنی نعم اسی طرح سے آپ دیکھیں بی عیسی جو ہے نام بی عیسی اس کا جو زید ہے وہ ہے نعم نعم العبد نعم العبد تو یہ جو نعم جو ہے اس کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی معنی آتا ہے اور یہ جو ہم کسی جواب پر کہتے ہیں بطور جواب کے کسی نے ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم بطور جواب کے کہتے ہیں کہ نعم لا کہتے ہیں نفی کے لئے نعم کہتے ہیں اس بات میں جواب جاتا ہے وہ تو ابن فارس نعم اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایضا نعم نعم کہتے ہیں وہ بھی نعم اب ہاں میں کہیں گے تو اچھی بات ہے نا لا کہیں گے تو اچھی بات نہیں اسی لئے اس کو کہتے ہیں نعم تو انعیم یہ جنت کی نعمتوں سے مطالق اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے چلیئے میں آپ کو یعنی اس کا جو معنی مفہوم آیات کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا فی جنات نعم اولئیک المقربون فی جنات نعم جنات یہ جو جنت ہے جنت کی جمع ہے جنات یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو سابقین جو جنت عطا فرمائیں گے اس جنت کو اللہ رب العالمین نے نعم کے طرف اضافت فرمائی نعم کے طرف اس کے طرف اضافت فرما کر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ جنت محض ایک ٹھکانے کا نام نہیں بلکہ انسان کے لئے اس میں انعیم مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن اور انسان کے قلب اس کے دل کے لئے بہت آسانیہ اور مطلب عمدگی ہے نعمت والی جگہ ہے اس کا دل بھی اس کا بدن بھی ہر دو اتبار سے انسان کے پاس بلنا ہو یا انسان ہر طرح سے سہت من ہے لیکن کسی اچھی چیز کو اپنی زندگی میں لا کر کہ استعمال نہیں کر سکتا مسئلہ جل جنت ایسی نہیں ہے کہا شیخ عثیم رحمہ اللہ نے کہا ہے تفسیر ہمارے پاس ہے اس میں سورت الواقعہ کی تفسیر نہیں ہے اس میں شاملہ ہے اس میں سورت الحجر سے لے کر سورت الحدید تک ان کی تفسیر کا حصہ شامل کیا گیا ہے تو میں وہاں سے پڑھ کر بتا رہا ہوں میرے پاس جو نسخہ ہے تفسیر ابن عثیمین کی تفسیر ہے رحمہ اللہ اس میں سورت الواقعہ تفسیر ہے اس میں شامل لے گئی ہے تو بہرحال یہ بتانا مقصود تھا کہ جنت کی جو اضافت النعیم کی طرف کی گئی ہے اس میں یہی راز ہے اللہ رب العالمین نے فلقاہم نظرتم وسرورا اللہ رب العالمین نے سورت الدہر میں بیان فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے کہتے رہتے ہیں قمطریر کا جو معنی مفہوم ابن عباس سے بتایا ہے طویل سے یعنی اداسی کا دن بہت بھاری پڑے گا کفار پر بہت لمبا دن ہوگا ختمی نہیں ہو پائے گا اس معنی میں بہت تکلیف دے ہوگا تو اللہ نے اہل ایمان سے متعلق کہا اللہ تعالی اس دن کے عذاب سے اہل ایمان کو بچا ہے گا اور پھر چہرے کی خوشحالی کو کہتے ہیں بشاشت کو اور دل کی اس قیفیت کو کہتے ہیں جب دل خوش ہو جاتا ہے تو اس کے آثار چہرے پر نظر آ جاتے ہیں مطلب ہے کہ انسان کا دل بھی سکون سی ہو اور اس کے بدنے اعتبار سے اس کے نعمت کی بات ہو تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الزخرف میں بیان فرمایا جب جنتوں کا ذکر ہوا آخر میں وفیہ ماتشتہی الانفوس وطلذ دیکھنے کے لئے خوشنوہ منظر ہر چیز کھانے پینے پینے اوڑنے کی سب کچھ اور پھر اس کا نفس ہے ایک مومن کا جنتی کا نفس اس سے متاثر ہوں گے اور اس سے خوش ہوں گے اور اسے اسے تمانیت میں لے کی سبحان اللہ بات عزی ہوگی آپ کو یہ بڑی اہم چیز ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فی جنت نعیم کہ یہ دونوں چیزیں اس سے متاثر ہوں گی حالانکہ جنت جنت ہے بہت عظیم نعمت ہے ہم سب جانتے ہیں الحمدلللہ اللہ 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 نے جنت فرمایا لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں سبھی نعمتوں سے متعلق جیسے کہ میں نے اسے پہلے والی تفسیر میں کہا کہ فی جنت النعیم بعد میں پہلے کہا کہ اولائک المقربون یعنی وہ اللہ کی ہاں مقرب ہوں گے بہت نزدیکی کا مقام ہوگا بہت بڑا مقام ہوگا اللہ کے قریبی ہوں گے وہ تو اللہ کی قربت جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے سپر فوقیت اللہ کی قربت اللہ رب العالمین نے یعنی سورة یونس میں بیان فرمایا یہ تو متعدد مقامات پر آیات احادیث اہل علم کے اقوال صحابہ وغیرہ کی اللہ رب العالمین کا دیدار سے متعلق یہ تو ایک متفقہ غیر نزائی مسئلہ ہے جو منحریف ہوئے ہیں بس وہ انحراف کے حد تک ہے وہ ورنہ تو یہ تو اصول مسئلہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے متعلق تو اللہ تعالی نے کہا ایک معروف حدیث مبارکہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو جنت کا ذکر ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں سحیب ابن سنان الرومی وہ عربی نسل ہیں ان کے آبا و اجداد روم نے گریفتار کر لیا تھا تو اس بنیاد پر رومی ورنہ عربی نسل ہیں بہت معروف قضیہ ہے ان کا عمر بن خطاب درمیان رضی اللہ عنہ بہرحال تو صحیح ابن السنان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل کر دیا جائے گا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا اور بھی کسی چیز کے ضرور تھے تاکہ میں تمہیں کچھ زائد چیز بھی دوں تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا یعنی سفید سے مراد نور سے مناور نہیں کر دیا ہمارے چہروں کو دونوں الفاظ کیا تُو نے ہمیں جنت داخل نہیں کر دیا ہے اور جہنم سے ہمیں آزاد نہیں کر دیا ہے اب اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی تو پھر کیا ہوگا رب العالمین کے چہرے سے متعلق جو پردہ ہوگا وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا بڑی خیامت کے دن جو تین طرح کی جماعت ہوں گی اس پردہ اہل ایمان کی ایک کافر کی اس کو ترتیب سے نہیں بیان کیا گیا پھر اہل جنت اس پر ترتیب نہیں ہے لیکن جب جزا کی بات آئی تو بہت ترتیب سے اس سابق کہنے کے بعد پھر سب سے پہلے اصحاب المیمانہ کو کیا جزا ملی گی ان کی نعمت ہیں اس کو بیان کی جائے پھر اصحاب المشا کے نعیم جو جنت کی اکازیم صفت ہے وہ عام طور پر بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر دیکھو آپ سورج الانفطار میں اللہ رب العالم نے کیا فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم ونعیم سے مراد وہ نعمتیں ہی نہیں ہیں جو السابق کے لئے دے جائیں یعنی بحیثت اہل جنتی جب جنت میں داخل ہو جائے گا اور سبھی اہل جنت کے لئے جنت کا تصور ہے جنت بحیثت جو نعمت ہے وہ معنی ہے وہ عام پر جیسے اللہ رب العالم نے صورت الطور میں بیان فرمایا ان المتقین فی جنت ونعیم تو وہ پر جو النعیم جنت نعیم کیا ہر کوئی اسی کی تمنا لے بیٹھا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا کہا کہ اللہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے سب کیسے تمنا رکھیں گے ایسی تو بات ہونے والی نہیں تو وہاں پر جنت نعیم کی جو بات آئی ہے وہ اموم امان ہی میں لیکن اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ وہ السابقون السابقون کے لئے ہے بات واضح ہوگی آپ کا اچھا انداز میں ہی جی